انجاب حکومت کا کینسر کے مریضوں کے لیے بڑا اقتعام کینسر کے علاج کے لیے چار ارب روپے سے عدویات کی خریداری کینسر کے مریضوں کو مفت علاج کی سہولت دی جائے گی بی ٹی آئی دور میں کینسر کی مفت عدویات کی پراہمی بند کر دی گئی تھی جالی ٹیکے کا زہر انتظامیہ انیکشن وزرعالہ نے صورتحال کے جائزے کے لیے دست رکنی کمیٹی بنا دی مریضوں کے علاج کا طریقہ اکار بھی تیہ کر دیا ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں پاکستان میں غیرمیاری انجیکشن ری پیک کیا جا رہا تھا اس عمل کے دوران ایس او پیس کا خیال نہیں رکھا گیا بین الاقوامی کمپنی کی دوا کو بھی چیک کر رہے ہیں ذمہ داروں کا تعایون کر کے ریپورٹ پیش کریں گے غیرمیاری ٹیکے سے 68 افراد متاثر ہوئے متاثرہ افراد کی آنکھوں کے علاج کے لیے ڈیش بورٹ بن گیا مایکرو بیالوجسٹ فورنزک سائنسز کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا مستقبل میں مریض کو دوا کے استعمال سے قبل بیان حلفی دینا ہوگا ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر جمال ناصر کی پریس کونٹ طوبے چشن کی وبا کے پھیلاو میں تیزی سرکاری ہسپتال مریضوں سے بھرنے لگے لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران تین ہزار مریض ریپورٹ شہر وبا کے پھیلاو میں پنجاب میں تیسرے نمبر پر آ گیا طبی ماہرین کہتے ہیں آشوبے چشن لا علاج نہیں آنکھوں کو بار بار سابن سکھو روپے کے قدر مستحق ڈالر چھے ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے سولہ پیسے سستہ دو سنو نوے روپے چھاسی پیسے پر ٹریڈ ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو روپے کمی کے بعد دو سو اکانوے روپے کا ہو گیا سونے کے دام بھی گر گئے پین تیس سو روپے کمی کے بعد سونا دو لاکھ آٹھ ہزار کا طولہ ہو گیا تیس ستمبر انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ ایف بی آر کا رہما سال گوشواروں کے لیے تاریخ میں توسی نہ کرنے کا فیصلہ ٹیکس پیرز نے وفاقی ادارے سے نظر سانی کا مطالبہ کر دیا لیو انکیشمنٹ بحال کرو پینشن میں کمی کا فیصلہ واپس لو سویل سیکریٹریٹ شوک میں سرکاری ملازمین کا احتجاج مہنگائی کے خلاف نارے بازی شنوائی نہ ہونے پر دھرنے کی دھمکی آئندہ حفظے کو دوبارہ آنے کا کہہ دیا ادھر ریلوے فریم یونین کا تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر احتجاج مزدوروں کی بڑی تعداد انتظامیے کے خلاف فٹ پڑی اے ایم ای ون کے دفتر کا گھراو کر لیا نارے لگاتے رہے گھر گھر کی ایک کہانی گیس کب ہے آنے شہر میں گیس کا بہران سنگین گلچن راوی نیوشال امار کالونی سمن آباد میں پریشر ڈاؤن شوکر ٹاؤن میں چھ ماہ سے گیس نہیں آ رہی شہری باہر نکلا ایس این جی پی ایل افسر کے باہر آفیس کے باہر نارے لگائے انتظامیہ نے دروازے بند کرتی ہے مرد آ کے تھاکے ہیں اس لیے ہم لوگ آ رہے ہیں اور یہ ہماری سنتے نہیں ہیں آئے دن ہماری گلی میں کبھی اس گلی میں سلنڈر پڑتا ہے کبھی اس میں پڑتا ہے اور سلنڈر بھی وہ کون سے سستی ہے تو کھڑے کھوتے ہیں وہ بارشوں کا پانی سے بھر جاتے ہیں وہ نیوں میں جا رہا ہے وہ ہمارے گھروں کو بھی نقصان ہو رہا ہے اگر ہمارے گھر خراب ہوں گے تو ہم کس کو کہیں گے گورنمنٹ بنا کے دے گی نئی بنا کے دے گی مسافروں کے لیے سہولیات کا فقدان انجاب فرانسپورٹ کمپنی بس چوب بنانا بھول گئی جہاں بس چوب قائم وہاں کرسیاں ہیں نہ سائیدار جگہ ٹاؤنشپ میں بیشتر مقامات پر صرف بس چوب کے بورڈ ہی نظر آتے ہیں سابق رکن پنجاب اسمبلی ندیم بارہ کے بھائی ملک جہنگیر بجلی چور نکلے لیسکو کی لائٹ ٹرانسپیشن لائن سے ایک انڈا لگا کر بجلی چوری کی جا رہی تھی اسی دیگر گھروں میں بھی چوری کی بجلی سے بلک جلتا لیسکو نے پندرہ لاکھ جرمانہ کر دیا کاروائی کے لئے متعلقہ تھانے میں درخواست بھی دیتے محکمہ پولیس میں بھی کرپشن کا وارث گھوز گیا پولیس کے مزید چار افسران کرپشن میں ملوث پائے گئے عامر نیازی شاکر احمد حسن افضل اور ایک خاتون سس پی شامل سابق انسپیکٹر ناکوٹکس کے خلاف اغوا سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج مظہر اقبال نے سات کروڑ اکس لاکھ روپے پولیس کے تابر توڑ چھاپے روہ سار اٹھاسی ہزار سات سو چھتیس اشتہاری پکڑے گئے ایک اٹھگری کے بارہ ہزار چھسو اکیابن بیک اٹھگری کے چھتر ہزار پچھاسی اشتہاری دبوچ لیے پولیس نے بیس ہزار چار سو چھتیس منشیات پروش بھی دہر لیے سنم جاوید اور دیگر خواتین رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار پولیس کی گاڑیاں جلانے کی کیس میں چھے روزہ جوڈیشل رماند عدالت نے شناکس پریٹ کے لیے جھیل بھیج دیا کنٹینر جلانے کی کیس کی سمات میاں محمود رشید کی جوڈیشل رماند میں دس اکتوبر تک توسی کر دی یاسمین راشد اور میاں محمود رشید کے دو مقدمات میں بعد از گرفتاری زمانتوں پر سمات تھی ستمبر تک ملتوی ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات مونس الہی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری شہمین نیب نے گیارہ اگست کو منصلاحی کا وارنٹ جاری کیا وہ پیش نہیں ہوئے روپوش ہیں نیب کے وکیل کا احتساب عدالت میں موقع موسیمی قنون کی ریلی میں پولیس اہلکاروں پر تشدد کا کیس سیفن ملوک کوکر اور افضل کوکر عدالت میں پیش نہ ہوئے عدالت نے دونوں بھائیوں کو تین اکتوبر کو دوبارہ طلب کر دیا دو افراد کی مبینہ مقابلے میں ہلاکت کا کیس آئی جی پنجاب سے تمام مقابلوں کا ریکارڈ طلب لہور ہائی کورٹ نے 28 ستمبر تک محلت دے دی نرخواست گزار کے موقع کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی ہدایت نی آئی جی انورسیگیشور سمید اگر افسران پیش ہوئے بجلی چوروں کے خلاف فریک ڈاؤن جاری عدالتوں میں زمانتوں کے لیے رش ایک دن میں 1070 درخواستے دائر پھولیس نے ایک ماہ میں 3800 سے زائد مقدمات درج کیا ڈی ایفی سروس رولز 2020 میں ترامین کی منظوری سپورٹس انجرومنٹ فنڈ مینجمنٹ کمیٹی قائم ہوگی نگران وزرعالہ کی زیر استدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس پنجاب وارڈ لائف منشمنٹ کمیٹی رولز سمید نو ایجنڈوں کی منظوری طبائی وزراء مشیران ایفوکیٹ جنرل پنجاب کی شرکت پنجاب کی ویوروکریسی میں تقرر و طبعہ سے کیپٹن ریٹائر رزمان قدی ڈی سی ملتان تائنات شامیر اقبال ڈی سی سی آلکوٹ میاہ عثمان علی ربواز شرازی کو بھی ذمہ داریاں تفویر امریکی کاؤنسل جنرل کرسچن کے ہاکنز کا محکمہ داخلہ کا دورہ ایڈیشنل چیف سیکیٹری میاہ شکیل احمد سے ملاقات کی سیکیورٹی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تباہت لے انتیال جیلوں میں قیدیوں کو دی گئی سمولیات کا بتایا ایڈ ہاکزن کا خاطمہ مختلف میڈیکل کالجز میں مستقل سربرا کی تائناتیوں کا فیصلہ سمز علامہ اقبال میڈیکل کالجز سمیت نو انسٹیوشنز میں نیا دین آئے گا مستقل تائناتی کے خواہش مند 25 ستمبر تک آن لائن دخواست دے سکتے ہیں طبائی وزیر مائنز اینڈ منڈرلز ابراہیم مراد کی زیر سدارت آن لائن اجلا محکمہ کے ویب پورٹل دیزائن اور ڈیٹا کی اپگریڈیشن پر بات مائنز اینڈ منڈرلز کی ویب سائٹ کو مزید دو زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرنے کی تجویز پنجاب دیانجن ینیورسٹی میں چین کا قومی دن منایا گیا طلبہ نے پاک چین دوستی پر خوبصورت پینٹنگز پیش کی وزیر سنت ایسن تنویر چینی کاؤنسل جنرل جاو شریک دونوں ممالک کے قومی طرح نے بجائے گئے ایسن تنویر نے چینی قوم کو مبارک بات پیش کی مریم نواز لندن سے واپس لاہور پہنچ گئے حلامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر شاندار استقبال مریم نواز 21 اکتوبر کو نواز شریف کی واپسی پر ان کے استقبال کے انتظامات اور تیاروں کی نگرانی کریں نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں نون لیگ نے اہداف کا تعاین کر لیا مینار پاکستان گراؤنڈ میں تاریخی جلسہ ہوگا سابق لارڈ میں کرنر ریٹائر مباشر جاوید اور مہر اشتراک احمد کی زیر سدارت جلاس سابق بلدیاتی نمائندوں کو کارپن جلسہ گاہ تک لانے کا چاس ویمن وینگ کو ہراول دستہ قرار دینے کا فیصلہ نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم بھی متحر مرہ میاں کی واپسی پر خطوصی انقلابی نارات جاری کیا جائے گا سیاسی محاس پر گرما گرمی شیئرمین پیفرز پارٹی کا لاہور میں ڈیرے ڈالنے کا فیصلہ ملاول بھٹو زرداری آج لاہور پہنچیں گے پیفرز پارٹی پنجاب کے ڈیویجنل صدود کا اجلاس طرف پنجاب سے مضبوط امیدواروں کی فہرست پیش کی جائے گی پیٹرن انچیف استحقام پاکستان پارٹی جانگیت کان سے پارٹی رہنما یاکو شیخ کی ملاقات سیاسی ضرورتحال آہندہ انتخاب حکمت حملی پر تبات لے خیال اید ملاد نبی کی تیاریاں زور پکڑ گئے گھر گلی محلے سجائے جانے لگے عاشقان رسول خوشیوں میں مگن سرکاری ونیم سرکاری عمارتوں کی سجاوٹ شروع سجاوٹی سامان بیشنے والوں کی چاندی گورنمنٹ گیجوئیٹ کالج مورڈل ٹاؤن میں سرطن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سیکیٹری سی ایم آئی ٹی رائی منطور ناظر کی شرکت ڈاکٹر شکیل اسلام بیگ ڈاکٹر ہائیکوٹ بار اور مجلس رومیو اقبار کے تحت سامنا مسلم مسیحی سکھ اور ہندو رہنماؤ کی شرکت خورم نواز گنڈا پور آج وشپ سپس چین فرانس شاہ سردار بشن سنگ اور دیگر کا اسحار خیر ناظر آرٹس کانسل میں ماہ ربی الول کی مناسبت سے محفل سما خوال طاہر پرویز مہدی اور ہم نواز نے ناتیہ کلام پیش کیا ایگزیکٹیو ڈائریکٹر تارک محمود چودری سمیت دیگر شخصیات کی شرکت پاکستان انجینئرنگ کانسل کے ذریعہ احتمام بھی ای سی اسٹیم امباسیجر پرگرام کا افتتا گورنر پنجاب علیہ رحمان محمد نجیب حارون کی شرکت تقریری مقابل میں چوالیس پورس کے چھاسی طلبات کی شرکت رستہ میں چامیرہ مالو پہلوان نے مہر اکرم اور کالا پہلوان کی شاگردی اختیار کر لی مالو خان پہلوان نے کالا پہلوان کی باقاعدہ دستار بندی کی تقریب میں پہلوان تاری پہلوان مہر وقاس کی شرکت خلیفہ مٹھو سونہ چاندی آدل بڑ بھی موجود مکڈانل جونئر نیشنل ٹینس چیمپئنشپ وائز انڈر ایٹین کوارٹر فائنل میں بلال آسم اور احتشام مامون کی فاتح انڈر سکسیم میں اسز زمان حمزہ رومان احتشام ہمائیوں اور ابو بکر کامیاب ہو جیم ارفان سپورٹس انڈر سکسیم کی ٹورنمنٹ پہلے لیگ میچ میں ارفان سپورٹس نے پھنجاب سوسائیٹی کلب کو آٹھ پٹو سے شکست دی ہمزہ زہور نے اٹھاون رنس بنائے